اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے ایسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں بہت ہی مزدار ریسپیز بننے والی ہیں ہم بنا رہے ہیں پہاڑی کڑھائی جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں دو قسم کے میٹ استعمال ہو رہا ہے ایک چکن ہے اور ایک جو ہے بیف ہے اور دونوں کو جو ہے ملا کر کس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی الگ سٹائل ہے بڑا زبردست سا وہ طریقہ کار ہے اس کا بنانے کا تو مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اچھا ڈیفرنٹ ہوتا ہے گریوی میں اس لیے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیمہ بھی استعمال کیا جاتا ہے بیف کا اور ساتھ میں چکن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے دونوں کا فلیور ملنے کے بعد بہت ہی زبردست ریسپی بنتی ہے اور امید ہے آج کی ریسپی آپ جو مختلف قسم کی کڑائیاں بناتے ہیں تو بہت ساری فرمائش بھی ہوتی ہے کہ مختلف مختلف چیزیں بنانا بتائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ڈبل میٹ کی جو کڑائی ہے پاڑی سٹائل کی تو یہ آپ کو پسند آئے گی دوسرا ہم لال قدو کا حلوہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں لال قدو جس کو ہم پمکن بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں جتنی فرمائش جتنی افادیت بتائی جائے کم ہے اور لیکن یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کچھ علاقوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے تو آج میں پمکن کے بارے میں ہی بتاؤں گا اور آج جو پمکن کے جو بیج ہے نا یہ میرے پاس آج موجود ہیں تو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن آپ کو دیں گے اور پمکن کا جو بیج ہے وہ اکثر ہمارے جو پنساری والے ہیں جو چار مغز ہوتا ہے نا اس کو پمکن کا بیج یا لال قدو کا بیج کہہ کے بیج دیتے ہیں اور مجھے کافی بار اس کی شکایت بھی آئے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے لے کر آؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ یہ پمکن کے بیج ہوتے کس کلر کے ہیں اور اس کے افادیت کیا ہے بے تہاشا میڈیسنز پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بے تہاشا میڈیسنز جو بنتی ہیں دنیا بھر میں اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو سٹریک ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری دوائیوں کے اندر اور ابھی جو نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ بہت سارے مسئلے میں کام آتا ہے لیکن ایک جو مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ ہے پوسٹٹ گلینڈ کا پوسٹٹ گلینڈ جو ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو مردوں کو خاص طور پر تیس چالی سال کے بعد ہونے لگ جاتی ہے اور جس کی ویسے پشاب بار بار آنا یا بہت زیادہ واشوم جانا اس ٹائپ کا مسئلہ جو ہے درپیش ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں ان میں ان میڈیسنز کے اندر جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا سٹریک جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور ویسے اس کی جو فوائد ہیں وہ حکمت میں بھی اس کو جو ہے ان بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پہلے تو میں یہ دکھا دوں آپ کو کہ پمکین کے بیچ کا کلر کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گرین کلر ہوتا ہے یہ چار مغز کی طرح وائٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے ہاتھ پہ لیا وہ گرین کلر ہے اس کا ٹھیک ہے اچھی طرح سے غورت دیکھ لیں اچھا یہ کوئی میں بہار سے خرید کے نہیں لیا یہ پنساری کی دکان کوئی بڑی پنساری کی دکان پہ آپ جائیں گے اور اسے کہیں گے لال قدو کے بیچ دے دیں یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پمکین کے بیچ دے دیں پمکین بھی سمجھتے ہیں آج کل پنساری کی دکان والے یا لال قدو کے بیچ اچھا یہ ہوتا ہر رنگ کا ہے یاد رکھئے گا یہ گرین کلر کا ہوتا ہے یہ وائٹ نہیں ہوتا چار مغز جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے گرین کلر کا ہوتا ہے اور یہ اب آتا یہ باہر سے ہی ہے لیکن یہ آج کل آپ کو پنساری کی دکان وغیرہ کے اندر مل جاتا ہے آسانی سے اچھا میں نے کہاں سے لیا میں ضائع پتے ڈیفن سائٹ پہ رہتا ہوں تو وہاں پر ایک مارکٹ ہے اس کا نام ہے دیلی کولونی وہاں پر ایک پنساری کی دکان ہے اس سے میں نے یہ منگوایا تھا تو مجھے ویسے تو میں چیزیں جو ہیں جوڑیا بزار جو ہے وہاں پر بیسکلی سارا حکمت کا سامان ملتا ہے تو مجھے آسانی سے یہ وہاں سے مل گیا ایک دکان سے تو میں نے وہاں سے پرچیز کیا اور آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں دکھانے کے لئے اب آ جاتے ہیں اس کی آفادیت اس کے فائدے جو ہیں وہ کیا ہیں ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو نین کا مسئلہ ہوتا ہے رات کو نین نہیں آتی اور بہت پریشانی میں رہتے ہیں بچارے اور میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ اگر اس کا استعمال شروع کر دیں رات کے ٹائم سونے سے پہلے اس کو چبا چبا کر کھانا ہے اس کو گرم نہیں کرنا اس کو تہوے پہ سیکھنا نہیں ہے بس اس کو کپڑے میں سے ساف کر لینا ہے اس پہ ہلکی پول کی مٹی ہوتی ہے وہ ساف ہو جائے گی اس کے بعد اس کو آپ کسی ائر ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں اور اس میں سے ایک مٹھی نکالیں رات کو چبا چبا کر اس کو اچھی طرح سے آپ لواب بن جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے اور روزانہ استعمال کرنا ہے رات میں اس سے ایک تو نیند کا مسئلہ خواتینوں یا مردونوں کے لیے میں بتا رہا ہوں نیند کا مسئلہ حال ہو جائے گا دوسرا آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بیماری جو ہے وہ ہے بال گرنا اکثر لوگوں کے آج کل بال بہت آزا تیزی کے ساتھ گرتے ہیں اور دماغی طور پر بہت سارے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاٹ میموری چیز رکھی اور ہم بھول گئے چابی رکھے بھول گئے گھر کا کوئی سامان رکھ کر بھول گئے یا کوئی ڈاکومنٹس ہم رکھ کر بھول گئے اس طرح کی بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے اور یہ کوئی عادت نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جو انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ ہماری دماغ کے اندر کچھ باریک باریک جو ہے نا وینز ہوتی ہیں بلڈ کی اس کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے انسان وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ٹوٹتے پوٹتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ بیماری انسان کو لگ جاتی ہے کہ وہ چیزیں رکھ کر بھولنا شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی کام کیے اور خواتین کو خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے ٹھیک ہے نا تو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں استعمال کریں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کریں اس سے بہت سارے آپ کو فائدے ہوں گے ایک تو میں نے بتایا دماغی کا کمزوری کے لئے بہت بہترین ہے دوسرا یہ کہ بال جن لوگوں کے گرتے ہیں ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے جو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے یہ اندر سے آپ کو بال کی گروت یعنی کہ کرتی ہے یعنی کہ آپ کھاتے ہیں تو اس کو اندر سے جو ہے آپ کو ہیلدی بناتی ہے تو بال آپ کے اچھے خوبصورت اور گھنے جو ہیں نا وہ رہتے ہیں تیسری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ آپ کے پوسٹٹ گلینڈ یعنی کہ جو بار بار پشاب آنے والا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ کنٹرول کرتا ہے بہترین مسانوں کو مضبوط بناتا ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جسم کے اندر توانائی بھی پیدا کرتا ہے جیسے کہ ہم ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہم لے لیتے ہیں جیسے کہ بادام لیتے ہیں پستہ لیتے ہیں اکھروٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے تو یعنی کہ یہ تین چار چیز اہم تین چار چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے تو اسی لیے یہ سمجھ لیں اپنے آپ میں ایک پورا کمپلیٹ میڈیسن ہے ایک طرح کا جو آپ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں اچھا اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے اچھا یہ کوئی گرم بھی نہیں ہوتا جیسے اکثر جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر گرمائش رکھتے ہیں تو زیادہ ہم سردیوں کے زمانے میں اس کو کھاتے ہیں لیکن گرمی میں نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ گرم ہو اتدال ہے نہ گرم ہے نہ ڈھنڈا ہے تو یہ دونوں موسم میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی کونٹیٹی جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ ایک مٹھی میں آپ تھوڑا لے لیں اور اس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں گے تو سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے ایک تو پرسکون نیند بھی آئے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ذہنی طور پر آپ کو جو دباؤ رہتا ہے اکثر لوگ جو ہے نا رات میں تھوڑے سی بھی کھٹ پٹ کی آواز ہو تو اڑ جاتے ہیں فوراں ان کی نیند جو ہے نا وہ کچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا حالکہ جو نیند گہری اگر آپ کو ہوگی نا تب جا کر آپ کے جسم میں جو پرابلمز ہیں بیماریاں ہیں نا اس کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے رات میں آپ کی نیند جو ہے نا آپ کو ایک طرح سے جسم کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں اس کو صحیح کر رہا ہوتا ہے رات میں جو لوگ گہری نیند سوتے ہیں ان کا میں بتا رہا ہوں لیکن جو کچھی نیند سوتے ہیں جنہیں جو فوراں ایک کسی چھٹ سی ہواز ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تو ان لوگوں کی نیند بہت کمزور ہوتی ہے تو اس ٹرائب کے نیند کے لیے آنکھوں کے لیے بالوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹٹ گلینڈ کے لیے یہ تمام چیزوں کے پر کام کرے گا انشاءاللہ اس کو استعمال کیجئے گا لگاتار استعمال کرنا ہے آپ نے اور دو تین مہینے استعمال کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑے گا چوڑا سبریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے پہاڑی کڑھائی جو ہے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار بہت ہی زبدس اس کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم بیف کا کیمہ تقریباً ایک پاو کے گریب اور آدھا کلو جو ہے چکن یہ دونوں چیزیں استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ٹیماٹر ہمارے پاس ہے چار عدد میں نے ٹیماٹر لیے ہوئے ہیں ایک پاو دہی ہے اس میں اور ہری مرچے ہیں ہری مرچے چاپ اور ادھرک جو ہے سلائس میں کٹا ہوا یہ بھی استعمال ہوگا اور ساتھ میں اس میں جو ہے پسا ہوا ادھرک لیسن استعمال نہیں ہو رہا اس میں جو ہے کھٹا ہوا یا چاپ جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کریں گے لال مرچ ہے اس میں دھنیا ہے کٹاوہ زیرا ہے کٹاوہ جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ ہے اور نمک وغیرہ اس میں استعمال ہوگا اور طریقہ کا ارسکہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے آئل لے لیا اور اس کے اندر جو ہے ادرک اور لیسن یہ تقریبا ہم نے ادرک لیسن دو سے تین کھانے کے جمچ چاپ کیا ہے ٹھیک ہے فریش تازہ بلکل اس کا مزہ کچھ اور ہے دو سے تین کھانے کے جمچ یہ آپ نے ڈال دیا اس کے اندر آئل کے اندر پہلے اس کو ہم نے ہلکا سے پکانے اور اس کے بعد پھر کیما ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں جیسے کہ میں نے بیف کا کیما لیا ہے اور چکن لیا ہے تو آپ اس میں متن کا کیما بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی فلیور اس کے اندر بہت ہی اچھا آتا ہے دونوں دونوں ٹیسٹ بہت ہی اچھے ہوتا ہیں بیف کا اور چکن اس کے اندر اچھا سب سے پہلے ہم بیف کی کیما اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو پکانے کے بعد اس لئے کہ یہ تھوڑا دیر سے گلتا ہے اور جو چکن ہوتا ہے وہ جلدی گل جاتی ہے تو چکن کو بعد میں ایڈ کرنا ہے پہلے ہم نے جو بیف کا کیما اس کو ہم نے پکا لینا ٹھیک ہے توڑا سا پہلے ہم نے ادر ایک لیسن چوب جو ہے اس کو بھون لینا ہے تاک اس کے اندر فلیور آ جائے اور گھی یا آئل دونوں استعمال کر سکتے ہیں آپ اور اس کا بس اس میں یہ بات کا خیال لگنا ہے کہ آپ نے پیسٹ کی جگہ پر چوب استعمال کرنا ہے یا پھر اس کو آپ کوٹ کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ہمام دستہ ہوتا ہے اس کے اندر کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد اس کو آئل کے اندر ڈالیں تو اس کا فلیور الگ آتا ہے جہاں تک رہی بات ادر ایک لیسن پیسا ہوا کھٹا ہوا اور چوب تینوں کا الگ الگ فلیور آتا ہے اور یہ بلکل کھانے میں بلکل آپ کے کھانے کا فلیور بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے اکثر میں منع کرتا ہوں کہ یہ زیادہ پرانا جو ادر گلیسن ہے پیس بنا کر ہم رکھ لیتے ہیں مہینے مہینے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے کھانے کا فلیور چینج نہیں ہوتا اس میں اچھی خوشبو نہیں آتی ہے حالانکہ یہ آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں گے نا فریش والا تو اس کی خوشبو آپ کے کھانے میں بہت اچھی آئے گی لیکن جو پسا ہوا پیس بنا کر ہم فریش میں رکھ لیتے ہیں اس کو آپ زیادہ بھی ڈالیں گے تو اس کا فلیور بلکل نہیں آ رہا ہوتا اس لئے کہ وہ پسا ہوا ہوتا ہے اور پسنے کے بعد اس کا ٹیسٹ جو ہے زیادہ دیر رکھا ہو کھلا ہو تو اس سے اس کا خوشبو وغیرہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے اب یہ آدھا کچھا پکا ہو گیا اور اس کے اندر میں کیمائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پہلے ہم اس کے ساتھ کیمی کو ادھرک لیسن کے ساتھ ہم نے بھون لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے اس طرح ہے جب یہ فائنل ہی بھون جائے اس کے بعد پھر ہم نے دوسری چیز اس میں اٹ کرنی ہے تھوڑی تیرے اس کو ہم نے ایک آدھ منٹ کیمی کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ بن رہا ہے تو کام کی بات کر لیتے ہیں تو جس طرح سے بھی ہم نے پمکن کے بیچ کے بارے میں بات کی لالقدو کے بیچ کے بارے میں بات کی تو اب ایک سوال اکثر مجھ سے ہوتا ہے یہ چار مغز کیا ہوتا ہے چار مغز بیسیکلی چار قسم کے جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے بیج ہوتے ہیں اس میں ہربوزے کا بیج بھی ہوتا ہے اس میں جو ہے کہنا میں تربوز کا بیج بھی ہوتا ہے اس کے اندر لوکی کا بیج بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو پمکن ہوتا ہے اس کا بھی بیج ہوتا ہے یہ چار قسم کے بیج ہوتے ہیں اسی لئے اس کا مطلب جو ہے اس کا مقصد جو ہے چار مغز اس کو کہا جاتا ہے چار مغز بیسکلی کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے سب سے بیسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ دماغی کمزوری کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے چار مغز کو آپ صاف کر کے اس میں تھوڑا کچھرا پمکن کے بیج سے زیادہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے اس میں پتھر بھی ہوتے ہیں مٹی بھی ہوتی اس کو اچھی طرح صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد اس کو طوے پہ ہلکا سا سیک لیں سیکنے کے بعد تھنڈا کر کے اسے آپ باٹل کے اندر بن کر کے رکھ لیں بچوں کو خاص طور پر جو بچے جیسے ہم بادام کھلاتے ہیں بچوں کو تعلیم کے اندر ذہنی طور پر سٹرونگ کرنے کے لیے تو اس طرح سے چار مغز جو ہے نا وہ آپ بچوں کو عادت ڈالیں بچپن سے چار مغز کھانے کی یا کھلانے کی تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کا دماغ جو ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے اور پڑھائی لکھائی کے اندر جو ہے بچے یا دماغی کام جو زیادہ کرتے ہیں لوگ کمپیٹر کا یا بہت زیادہ سٹیڈی کرنا یا حساب کتاب کا کام جو لوگ زیادہ کرتے ہیں بھلے وہ بچے ہوں یا ینگ ہوں ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک مٹھی بھر کر چار مغز جیسے میں نے بتایا سیکھ کر رکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا کھانے میں بھی آسانی ہوگی اور ٹیز بھی اچھا ہو جاتا ہے تو اسے آپ اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی الگ سہی اس کا فلیور آپ کو مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو تین منٹ ہم نے اس کو پکایا جب یہ کیمے کا کلر دیکھیں چینج ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر باقی چیزیں اٹ کرنی ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہا ہوں ٹیوماٹر ٹھیک ہے اور چار ٹیوماٹر ہم نے چاپ کیے ہوئے یہ ہم نے اٹ کر دیا اور اس کے اندر دہی بھی اٹ کر دیا ایک کپ کے قریب ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں اٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں چکن کو اٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ آدھا کلو چکن آگئی اور یہ ہری مرچیں جو ہے نا یہ بھی اس میں چلی گئے ٹھیک ہے اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ خود بخود اس ہی کے جو ٹیوماٹر کا اور دہی کا جو پانی ہوتا ہے نا اس میں ہی یہ پہاڑی کڑھائی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اس کی اس کو پکھنی کے لیے لازمی ہے ڈھکنا لگا کر اس کو بگایا جائے گا تاکہ تمام فلیور جو ہے نا وہ چکن میں بھی ہے اور کیمے میں بھی چلا جائے اور اس کی جو مہک وغیرہ ہوتی ہے دور ہو جائے مسالے کبھی بھی پہلے نہیں ڈالیں گے مسالے ہم نے بعد میں ایڈ کرنے ہیں جب یہ ساری چیزیں پکنے کی قریب ہو جائیں گی تو اس میں ہم نے مسالے ایڈ کرنے ہیں اس سے کلر بھی اچھا رہتا ہے کبھی بھی کڑھائی بنائیں تو مسالے زیادہ جلدی اس کے اندر شروع میں ایڈ نہ کریں تھوڑی دیر بعد ایڈ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کڑھائی کا کلر بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واقع ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے کڑھائی ہماری تیار ہو رہی ہے اور پہاڑی کڑھائی ویڈ بیف کا کیمہ اور چکن کے ساتھ دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور بہت ہی مزدار یہ ریسپی جو ہے تیار ہوتی ہے اور اسے جو ہے ابھی ہم اس میں مسالے وغیرہ بھی ایڈ کریں گے لیکن اس کو ہم نے پہلے بغیر کسی مسالوں کے اس کو پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا اور صرف اس میں جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں وہ میں دوبارہ سے بتا دوں کہ ادرک لیسن جو ہے ہم نے چاپ ڈالا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ چاپ کر کے وہ ڈال دیا اس میں آئل میں تھوڑا سا فرائی کیا آدھا کچھا پکا جس طرح سے ہوتا ہے اس میں ہم نے کیمہ ایڈ کر دیا ایک پاؤ بیف کا اور اس کے بعد اس کو بھوننے کے بعد اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دی ایک کپ جو ہے دہی ڈال دیا تین سے چار جو ہے ٹیماتر اور ہری مرچیں چار سے پانچ ایڈ یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو ہم نے مکس کیا اور پکنے کے لیے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم مسالے جب ایڈ کریں گے آپ کے سامنی کریں گے ایڈ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس وقت مسالے ڈالنے تاکہ ہمارے کڑھائی کا کلر اچھا خوبصورت ہو ورنہ اکثر کڑھائی ہم بناتے ہیں زیادہ تر مٹن کی کڑھائی جو ہے وہ جو ہے نا زیادہ تر بلیک ہو جاتی ہے یا بیف کی کڑھائی اکثر لوگ بناتے ہیں تو اس میں غلطی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ شروع سے ہی ٹیماتر بھی ڈال دیتے ہیں اور مسالے بھی ڈال دیتے ہیں کبھی بھی یاد رکھئے گا مٹن یا بیف کی کڑھائی آپ بنا رہے ہیں صرف ادرک لیسن اور پانی میں اس کو آپ نے گلا لینا ہے ٹھیک ہے پہلے گلنے کے لیے چھوڑنا ہے جب گلنے کے قریب قریب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ٹیماتر ڈال کر اور مسالے ڈال کر پھر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا جب لاسٹ میں ہم آخری لمحات میں ڈالتے ہیں ٹیماتر اور مسالے تو آپ کے کڑھائی کا کلر خراب نہیں ہوتا ورنہ اگر ہم شروع سے ڈال دیں اور کئی گھنٹے پکرا ہو مٹن ظاہر بات ہے کبھی جلدی گل جاتا ہے کبھی دیڑ سے گلتا ہے بیف کا بھی ایسا ہی ہے جلدی گل جاتا ہے کبھی دیڑ سے گلتا ہے زیادہ ٹائم ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیماتر کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور مسالے جو ہیں وہ جلدی ڈالنے کے ویسے کالا رنگ جو ہے نا وہ ڈاگ کلر ڈاگ براؤن ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی کڑھائی کا کلر تو اس میں یہ ایک فرق ہے جس کو اگر آپ نے کڑھائی بناتے وقت استعمال کیا تو آج میں نے آپ کو ڈیٹیل میں دونوں چیزیں جو ہے بتا دیئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ جب کڑھائی بنائیں گے تو شروع میں آپ نے صرف پانی اور ادھرک لیسن میں گوش کو ڈال کر گلنے کے لئے چھوڑ دیں اچھا نمک بھی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے بیف میں اور مٹن میں شروع میں نمک ڈال دیں تو دیڑ سے گلے گا اور بعد میں ڈالیں بیچ میں ڈالیں تو نمک جو ہے نا وہ جلدی آپ کی چیز گل جاتی ہے تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے تو نمک ہمیشہ یاد رکھے گا بہت جلدی بھی ڈالنا شروع میں ہی اسٹارڈ میں ہی ڈال دینا اس سے جو ہے آپ کے جو ہے کڑھائی کا کلر خراب ہو جاتا ہے چلیں ابھی دیکھتے ہیں اس کی کیا پوزشن ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کیما ٹیمارٹر اور ہری مرچیں اور دہی یہ سارے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر اور اس کو پکھنے دیتے ہیں کیکہ اس کے بعد میں اس میں مسالے بھی ایٹ کرنا شروع کر دوں گا اور اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنائیں کریں گے دو طریقے کاریں ایک تو یہ کہ گریوی والا بھی بناتے ہیں لوگ اکثر اس لیے کہ ظاہر بات ہے گھر میں فیملی بڑی ہوتی ہے تو بہت ہی جو ڈھابے بننے والی کڑائی ہوتی ہیں وہ بلکل ڈرائی ہوتی ہے وہ بھی طریقہ بتا دوں گا میں آپ کو بلکل ڈرائی والی جو کڑائی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سی گریوی والی کڑائی بناتے ہیں لوگ اکثر اس لیے کہ گھر میں ظاہر بات ہے بچے ہوتے ہیں تو زیادہ فیملی بڑی ہوتی ہے تو پھر گریوی بھی چاہیے ہوتی ہے تو دونوں طریقے کار آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے بنانا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو بھی آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی اوپر سے گارنیشنگ کے لیے تین چیزیں اہم ہیں ایک تو اکثر جو ہماری بٹکی کڑائی وغیرہ لاہور وغیرہ کے اندر جو بنتی ہے اس میں میتھی کا استعمال کرتے ہیں اکثر کسوری میتھی وغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نہیں چو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو پشاور وغیرہ میں بنتی ہے گڑائی نا اس کے اندر میتھی کا استعمال نہیں کیا جاتا تو دونوں الگ الگ طریقے کاریں بنانے کے لیکن جن کو میتھی پسند ہے تو وہ میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسوری میتھی لیکن وہ بھی آخر میں استعمال کریں گے تاکہ کسوری میتھی کی خوشبو جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو بغیر کسوری میتھی والی جو کڑائی ہوتی ہے وہ پشاور وغیرہ کے اندر جو بنتی ہے جس کو ہم شنواری کڑائی کہتے ہیں یا نمک منڈی میں بننے والی جو کڑائی ہے وہاں پر جو بنتی ہے وہ بغیر کسوری میتھی کہ صرف نمک کالی میرچ اور زیرہ یہ استعمال ہوتا ہے اسے زیادہ کچھ اور نہیں ڈالتے ہیں اور ٹیماتر اور ہری میرچیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اسی کی خوشبو سے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے الگ الگ جگہوں کا اپنا الگ الگ ٹیسٹ ہے الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے لائٹ بیسے زیادہ تر جو پشاوری کڑائی یا برپکتوں خواہ میں جو کڑائی بنتی ہے بہت لائٹ ہوتی ہے زیادہ میرچے میرچے نہیں ہوتی اس کے اندر لیکن جو ہماری کراچی بنتی ہے یا لاہور وغیرہ بنتی ہے وہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے ہم زیادہ تھوڑی سی میرچے وغیرہ ایٹ کرتے ہیں تو اس میں پیسیوی میرچے بھی ڈالتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بھی ایٹ کرتے ہیں اس لئے ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اچھا بٹر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے آخر میں اگر جیسے بٹکی کڑائی ہے بہت مشہور ہے تو اس کے اندر جب کڑائی فائنل ہونے لگ جاتی ہے تو اس کے اندر بٹر ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے بھی ایک اچھا فلیور بن جاتا ہے کھانے کا تو اس طرح سے آپ کو میں نے ہر طرح سے جو کڑائی بنانے کا طریقہ وہ بتا دیا ہے تو وہ جو ہم بٹر ڈالتے ہیں اس سے جو فلیور بنتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے سوندہ سوندہ سا فلیور ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے جی اب آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف اور میں ڈالنے جا رہا ہوں گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ زیرہ کٹاوا ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ کٹی بھی ٹھیک ہے یاد رہے کہ پسی بھی نہیں ڈالنا منہ کلر خراب ہو جائے گا کڑائی کا اور دھنیا کٹاوا ایک چاہ کا چمچ لال مرچ کٹی بھی تقریباً ڈیڑھ چاہ کا چمچ اور اب میں نمک شامل کرنا ہوں حضب دروت ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے فلیور چاروں طرف چلا جائے ٹھیک ہے اب یہ آپ جب تک یہ آئل نہیں چھوڑتا جب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے اور تیز آنچ پر پکانا ہے اس لئے کہ کیمہ بھی جلدی گل جاتا ہے اور ساتھ میں جو چکن ہوتی ہے وہ بھی جلدی گل جاتا ہے دونوں کو گلنے میں ٹائم اتنا نہیں لگتا تو اس کو آپ نے آرام سے پکنے دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے مکس بھی کرتے رہنا ہے اس لئے کہ کیمہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ نیچے ستہ پر لگنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس لئے آپ نے ہاتھ اولانے ہی رکھنا ٹھیک ہے اور کوشش کا نہیں کہ لکڑی کے چمچے سے اس کو آپ چلائیں اکثر لوگ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کڑائی کی بات ہو رہی ہے تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم کوئی میدے میں تیزابیت وغیرہ ہوتی ہے تو اگر ہم کھانا روگنی کھانا یا کڑائی شڑائی یا چاپ شاپ کھانے جاتے ہیں مارکٹ کے اندر تو کیا کر لینا چاہیے پہلے اس کا احتمام کیا کر لینا چاہیے تو میں ہمیشہ ایک چیز بہت زبدست ہے جو آپ استعمال کر کے اگر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے میدے پہ دباؤ کم پڑتا ہے اس میں دو چیزیں یا تو آپ آدھا کپ تھنڈا دودھ جو ہے وہ پی لیں اس کے بعد روگنی کھانا کھائیں ٹھیک ہے جن کے میدہ کمزور ہوتا ہے فوراں تیزابیت ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک تو ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے یا پھر لسی اگر آپ کو پسند ہے تو میٹھی لسی نہیں بلکہ نمکین لسی جس کو کہتے ہیں یا بالکل سادی بغیر نمک اور بغیر چینی والی لسی ایک گلاس وہ پی کر اس کے بعد دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اگر شادی وغیرہ میں جا رہے ہیں تو اکثر شادیوں میں کھانے روگنی کھانے ہی زیادہ ہوتے ہیں ہیوی کھانے ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ دو چیزیں اگر آپ نکل لینا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا یہاں پر بن رہی کڑائی تیار ہے تیاری کے آخری مرائل میں اور واپس آتے ہیں پمکن کا حلوہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہے اس کے بارے ہی بتاؤں گا چھوٹا سب ریک پھر واپس آئے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار پہاڑی کڑائی جو ہے وہ تیار ہو چکے اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں بیف کا کیمہ بھی استعمال ہوا ہے اور چکن بھی استعمال ہوا دونوں چیزیں ٹھیک ہے اور ٹیماتر اور دہی اور مسالے وغیرہ اٹھ کر کے اس کو ہم نے بنا لیا اچھا یہاں میرے پاس گارنیشنگ کے لیے ہری مرچیں جو ہے نا بیج ہٹا کر اور اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ادرک سلائس میں یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے گارنیشنگ میں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں اٹھ کر دیں آپ بھی اس کو بنانے کے بعد اب نان ہو پراتھے ہو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی لذیذ سبردستی کڑائی جو ہے وہ تیار ہے اب آجاتے ہیں ہمارے دوسری ریسپی کی طرف اور وہ ہے پمکن کا حلوہ اور یہ ہم نے تھوڑا سا گھی لے دیا گھی میں زائر بات ہے دیسی کھانا ہے تو گھی میں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور پمکن کو ہم نے بوائل کر کے اور اس کے بعد اسے پیز بنا دیا پمکن کو بوائل کر لیں لال قدو کو اور اس کا پیز بنا لیں گرائنڈر مشین میں ڈال کر دی گیا یہ آپ نے ڈال دیا اور اس کو پہلے تھوڑی سی علیچی ہم نے ڈال دی چار سے پانچ ادار کٹیو علیچی اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو وہ تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے گھی کے ساتھ اور علیچی کے ساتھ تاکہ اس کی خوشبو جو ہے اس کے اندر آ جائے اس لئے کہ سبزی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ جب ہی ختم ہوتی ہے جب ہم اس کو گھی میں ہلکا سا بھون لیتے ہیں جیسے کہ لوکی کا حلوہ جیسے کہ گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ میں پہلے بھون لیتے ہیں اسی طرح سے پمکن کا حلوہ جو ہے آپ تیار کریں اور اس موسم میں ابھی سردی کا جو موسم ہے اس میں لازمی بنائیں سب سے اچھی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بے تحاشہ فائدہ مند ہے یہ ہماری باڈی کے لیے یہ وزن کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہماری باڈی کی نشون نمہ کے لیے انرچی کے لیے کھانے کے لیے میدے کے لیے بہت ساری چیزوں کے دماغی طاقت کے لیے ہر چیز کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہ پوری دنیا میں جب ایک ہالی ون منائے جاتا ہے جس کے اندر پمکن آپ نے دیکھا اس کی مشکش شکلے بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہی والا پمکن ہے یہ اور جس کو ہم لالکدو کہتے ہیں یہ مناسب قیمت میں اچھا خاصا بڑا سائز آپ کو مل جاتا ہے تین چار کلو کا بھی مل جاتا ہے پیس یہ کھٹے اگر آپ بنا کر رکھ لیتے ہیں گر میں فریچ کے اندر تو یہ کافی دنوں تک استعمال بھی ہو سکتا ہے میٹھے کی ضرورت ہر بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم کھانے کے بعد میٹھا ضرور کھاتے ہیں تو اچھی چیز جو ہیلڈی چیز ہیں وہ آپ اپنے کھانوں میں اگر استعمال کرتے ہیں میٹھے کی جگہ پر جیسے کہ گھر کا بنا ہوا بیسن کا حلوہ ہو گیا یا گاجر کا حلوہ ہو گیا لوکی کا حلوہ ہو گیا پمکن کا حلوہ ہو گیا سہت بھی ہے اس کے اندر اور ٹیس بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ جو شگر پیشنٹ ہیں وہ اس سے محروم نہیں رہ سکتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ کے اندر بہت ہی الگ الگ طریقی کی چیزیں مل رہی ہیں جو اس کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو پاوڈر مل جاتا ہے نام میں نہیں لے سکتا لیکن آپ کو جو ہے مٹھاس کے لئے zero calorie پاوڈر مل جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک پتے ہوتے ہیں جو انڈونیشیا میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ سٹیویا اس کا نام ہے اس پتوں کا نام اسٹیویا ہے اس کا پاوڈر بلکل چینی کی طرح میٹھا ہوتا ہے اور چینی جیسے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں کوئی اور فرق نہیں ہے چینی میں اور اس میں وہ آپ ڈال سکتے ہیں zero calorie ہوتا ہے اس کے اندر کوئی یہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ڈائٹ پر ہیں ٹھیک ہے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسٹیویا استعمال کر سکتے ہیں اسٹیویا جو ہے یہ دانیں ٹیبلٹ کی شکل میں مل جاتے ہیں اور پاوڈر کی شکل میں مل جاتے ہیں تو یہ اس کو آپ کسی بھی کھانے میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کا ایک ساشے آپ ڈال لیں اور دلیا وغیر آپ کھا رہے ہیں صبح ناشتے میں آپ نے اس میں مٹھاس ضائبت چینی وغیر ڈالنی ہے تو اس کی جگہ پر اسٹیویا کا ایک ساشے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو وہی مٹھاس ملے گی جو آپ کو ایک چینی کے اندر ملتی ہے ایک دو چائے کے چمت چینی ٹھیک ہے اب میں نے اس میں جو ہے تھوڑا ہم نے اس کو بھون لیا بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کر دی چینی حضبی ضرورت اور یا پھر اسٹیویا دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے کھویا کھویا میں نے بہت ہی فریش والا کھویا لیا اور اسے آپ اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے کوئی چلا گیا ٹھیک ہے تو چینی کھویا اور گھی اور پمکن یہ دونوں چیزیں تینوں چاروں چیزیں چلی گئیں اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم نے چند کترے کیوڑا ایسنس کے ایٹ کر دی آپ کو پسندے تو ڈال لیں نہ پسندے تو نہ ڈالیں ورنہ الیچی کی جو خوشبو ہے وہ کافی ہوتی ہے اس کا فلیور کو چینج کرنے کے لیے ورنہ اس میں تھوڑا سا جو ہے کیوڑا ایسنس چند کترے ویڈ کر لیں اور ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور بیترین سہالوہ بن جاتا ہے اور یہ کافی دن چلتا بھی ہے تو گھر میں باہر سے مٹھائی کا خریدنا آج کل بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے اور گھر پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے جو ہلوے ہیں وہ بنانا سکھا دیں تاکہ آپ اپنے گھر پر آرام سے بنا سکیں بیسن کا ہلوہ ہو گیا جو اپنا چنی کی دال کا ہلوہ ہوتا ہے اس ٹائپ کے جو چیزیں جو اچھی ہوتی ہیں اور مزہدار بھی ہوتی ہیں اور طاقتور بھی ہوتی ہیں آج کل کے موسم کے حساب سے تو کافی سارے ہلوے میں نے ایڈ کر دیں اپنے ویک کے جو ریسیپیز ہیں اس کے اندر تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کو بنانا سکائیں گے تاکہ آپ اپنے گھر پر مزہ مزہی کی ریسیپی تیار کر سکیں اور اس میں چینجز وغیرہ کرنے کی کوئی خاص آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا وہی چیزیں ہیں دہی اپنا جیسے گھی ہیں چینی ہیں اور ساتھ میں کیوڑا ایسنس وغیرہ الائچی وغیرہ یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں زیادہ تر ہلووں کے ادھر اور تھوڑا سی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھوننا پڑتا ہے کڑے ہو کر تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے لیکن بس اس کے علاوہ اور کوئی اور محنت کی ضرورت نہیں ہے اور اچھے ہلوے بن جاتے ہیں اور جو جمانے والے ہلوے ہوتے ہیں جسے کہ ہم برفی کی طرح پیسز کاٹنے والے ہیں اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم شیرہ جو ہے وہ الگ دو تار کا تین تار کا شیرہ بنا لیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ ہی ہلوہ جو ہے جو ابھی ہم بنا رہے ہیں اگر اس میں ہم شیرہ ایڈ کر دیں تو یہ پیسز میں بھی بنایا جا سکتا ہے کاٹ کر اس کو ہم صرف کر سکتے ہیں پیٹھے کا میٹھا جو ہے وہ بھی کافی فرمائش آئی بھی ہے انشاءاللہ کسی دن پیٹھے کی جو میٹھائی ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت ہی کرنچی اور مجھے بھی بہت پسند ہے آپ لوگوں بھی پسند ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے جب تک یہ ہلوہ تیار ہو رہا ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور یہاں آپ کے سامنے بہت ہی مزیار دونوں ریسپیز ہیں کمپلیٹ مینیو ہے جو پہاڑی کھڑا ہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پمکن کا حلوہ دونوں یعنی کے کمپلیٹ مینیو اب صرف آپ کو نان کی ضرورت پڑے گی اور آپ کی ریسپی تیارے کسی کو دعوت دینا ہے آپ کو آرام سے گھر پر جو ہے ویگینڈ کے اندر دعوت بھی کر سکتے ہیں عام دینوں بھی کر سکتے ہیں گھر والوں کے لیے بنا سکتے ہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے اچھی چیز بنا کر گھر والوں کو کھلانے سے آپ کو دعا ملتی ہے بزرگوں کی دعا ملتی ہے تو ضرور بنایں اچھے سے مزی مزی کی ریسپیز اور گھر کی بنیوی ریسپیز کی کیا بات ہے ٹھیک ہے گھر کی دال جو ہے نا باہر کے مرگ مسلم سے بہتر ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اور وہ صحیح بات بھی ہے ٹھیک ہے باہر کی تمام چیزیں خراب نہیں ہوتی لیکن یہ کہ آج کل بہت ساری مسئلے مسائل ہیں بہت ساری بیماری ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے آج کا ترکہ جو ہے تاکہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ آپ گھر پر کیسے کیسی ریسپیز جو ہے تیار کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ پمکین کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا پمکین کے جو بیج ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے دی تو اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوگا اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا لازمی دیکھئے گا اس کو تاکہ آپ ریسپیز بھی سیکھ سکیں اور جو انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے پمکین کے بیچ کے بارے میں قدو کے بیچ کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ قدو کا بیچ کا کلر کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ضرور آپ نے اچھی طرح سے ثابت دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھان ہو جائے جب آپ کسی پنساری کی دکان پر جائے تو ان کو آپ بتا سکیں کہ بھئی وائٹ کلر نہیں ہوتا یہ گرین کلر ہوتا ہے پمکین کے بیچ کا ٹھیک ہے تو گرین والا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے اس لئے پیسوں میں بھی فرق ہے کافی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنی سائد کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک لئے اجازت اللہ حافظ با بائی and check out موسیقی